بہت توجہ کہ ہماری ایج تیتیس سال ان کی ایج پچاس سال ان کی ایج تیرپن سال ان کی عمر اور تالیس سال یہ جتنی بھی ایج ہو گئی ہے جو نوجوان اٹھارہ سال بیس سال کے بائیس سال کے بیٹھے یہ گوڑ سے سنیں سید خاشمی روزائی ایمان حسین علیہ السلام کے قلید بردار قلید بردار مطلب چابی دھارائے والد اس سے اچھا کہا ترجمہ کری بھائی بھٹی اسمہ یہاں ہی کہ نہیں آئی یہ چابی رکھات روزے کیوں کہ کہا جاتا ہے اردو میں قلید بردار جو سید حاشمی ہیں چالیس سال تک کتنے برس چالیس برس چالیس برس تک روزہ ایمان حسین کا دروازہ کھولتا تھا سائرین کی خدمت کرتا تھا لوگوں کا بلاتا تھا اگر یہ بات پہنچ جائے گی تو میں سمجھتا ہوں جلوس میں ایک پیغام میں نے پہنچا دیا بہت توجہ چالیس برس تک سید حاشمی مسلسل روزہ امام حسین کا دروازہ کھولتا ہے خدمت کرتا ہے ظاہرین کی ایک دن امام حسین علیہ السلام اس کی خواب میں سید حاشمی مولا آپ حقیر کے خواب میں حقیر کے آپ کی میں زیارت کر رہا ہوں مولا یہ ذریعے سامنے ہیں یہ آپ کے سامنے اماریاں ہیں یہ آپ کے سامنے یہ جتنے بھی شبیعے ہیں میں ان کی قسم دے کر آپ کو کہتا ہوں گھر سے سنیا گا بہت توجہ کے ساتھ بہت گھر سے سنیا گا اے سید حاشمی مولا آپ بزادہی اس گناہگر کہاں سید حاشمی کتنے سال سے امارے دروازے کو کھولتے ہو بن کرتے ہو کتنے سال سے خدمت چالیس برس ہو گیا مولا کہا یہ بتاؤ سید حاشمی کہ اگر لوہے کو آگ میں ڈالا جائے تو لوہا 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 اپنا اثر بدلے گا کی نہیں تو کہا ہم مولا اثر بدلے گا پہلے ہم لوہا اپنے ہاتھ سے اٹھا سکتے تھے جب آگ کے حوالے کر دیا تو لوہا آگ ہو جائے گا اے کیا سنا آپ نے اگر لوہے کو آگ میں ڈال دیا گیا تو لوہا آگ ہو جائے گا ماہیت بدل جائے گی صورت بدل جائے گی کیا توجہ نہیں فرمایا آپ نے ماہیت بدل جائے گی صورت بدل جائے گی وہ جو سسٹم اس کا ہے وہ ہمیشہ لوہا تھنڈا رہتا ہے اس کو چھوئیے تھنڈا ہے ٹھیک ہے نا مگر اسی کو آپ آگ کے حوالے کر دیجئے آپ چھوپائیں گے ارے تو بولتا کہنا چھوپائیا نہیں چھوپائیں گے نا یعنی اگر لوہے کو آگ میں ڈال دیا جائے تو لوہے کو چھوہ نہیں جا سکتا تو ایک مرتبہ میرا مولا فرما دا میں نے کہا نا یہ ایک جملہ قیامت کا ہے اگر آپ تک پہنچ جائے سید حاشمی سے مولا امام حسین فرما دے اے سید حاشمی تم چالیس سال سے میرے دروازے کو کھولتے اپن کرتے ہو ہمارے ظاہرین کی خدمت کرتے ہو تم سچ بتاؤ اگر لوہے کو آدھے گلٹے کے لیے آگ میں ڈالا جائے تو وہ تو بدل جاتا ہے تم چالیس برس میں کتنا بدلے تم چالیس برس میں کتنا بدلے کیا چینجنگ آئی کیا بدلہ آیا ابھی میں نے پوچھا نا زفر انگل آپ کی عمر کتنی میری عمر اتنی بھولن بھائی آپ کی کتنی زیشان بھائی آپ کی کتنی اے بھائی آپ کی کتنی اتنے سال گزارنے کے بعد حسینیت کی ڈیوڑھی پر سجدہ تازیبی کے بعد سچ بتاؤ تم کتنا بدلے سوال آپ سے سوال اگر غیبت ویسے ہی ہو رہی ہے مکاری ویسے ہی ہو رہی ہے دکھاوا ویسے ہی ہو رہا ہے جی حضوری ویسے ہی ہو رہی ہے کیا سننا ہے اگر سب کچھ ویسے ہی ہے تو پھر تم جلوس میں شامل نہیں ہو رہے ہو تم رس میں شامل ہو رہے ہو جی جی سمجھ گیا اس علوات پڑھے محمد وعلمان یہ رس میں شامل ہو رہے ہو تم جلوس میں شامل نہیں ہو رہے ہو لہٰذا لازمہ ضروری ہے کہ غور کرو فکر کرو آج کل ہم آرے ہیں ایک سسٹم ہے اور وہ سسٹم بہت تیزی کے ساتھ پھرے ہندوستان میں اور ہندوستان کے علاوہ تمام ایشیا میں بہت تیزی سے آ رہا ہے اور وہ کیا ہے جملہ اگر بھاری ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجئے گا مگر میں کیا کروں ابھی میں ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ اگر بخار ہو بخار تو پیرا سٹا مال اس کو دور کرتی ہے ہوتی بہت کڑوی ہے مگر بخار بہت جلدی اترتا ہے تو بتیہ کڑوی رہا تھی ہاں لیکن ہے کہ ایک اثر بہت جلدی ہوتا ہے بہت توجہ آج کل ہمارے گھر میں آزا خانہ بنائے جاتا ہے آپ نے تو دیکھا ہر گھر میں ہر گھر میں مطلب پوری تقریدیہ ہم اکل ہوئے گھر بھائے آپ لوگ نہ بولیئے ہر گھر میں ہر گھر میں آزا خانہ چھوٹا سا سوال کیوں سوال یہ آزا خانہ کیوں جواہ عقیدت کے ساتھ دیا جاتا ہے اور وہ عقیدت کیا ہے کہ جب چھوٹا آزا خانہ ہم نے گھر میں رکھا تو اس سے حسین گھر میں آتا یہ عقیدت ہے یہ عقیدت ہے کہ حسین 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 گھر میں آتے تو بجائے اس کے کہ گھر میں آزا خانہ رکھا جائے دل میں آزا خانہ بناو ابھی وہ جملہ آ رہا ہے جس کے لئے میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی ہے تبدیلی بدلاؤ انقلاب بھار کیجئے گا اور مجلس سے اٹھ کر جائیے گا تو یہ ایک میسیج لے کر جائیے گا گھر میں آزا خانہ بنایا تو کہیں بنائے تاکہ حسین گھر میں آئیں گے گھر میں آزا خانہ بنایا کیوں بنایا اس لئے کہ حسین حسین ارے تو لوگ بولا ہم تورے زمانے کے مولوی ہیں کوئی بھولے اڑا نہیں ہے حسین بولا نو زور سے حسین حسین گھر میں آئیں گے اس سے بہتر تھا کہ دل میں آزا خانہ بناتے گھر میں آزا خانہ بنانے سے اچھا تھا کہ دل میں آزا خانہ بناتے اس لئے کہ جب دل میں آزا خانہ ہوتا تو حسین دل میں اتر جاتے اور جب حسین دل میں اترتے تو کوئی کسی کا پرہا نہ کھاتا کوئی میڑی کھٹ کے اپنے کھیت میں نہ ملاتا ہائے ناری سمجھیں اس بات کو حسین جب دل میں اتریں گے تو مکاری چلی جائے گی زمین کا غصب کرنے دور ہو جائے گا حسین جب دل میں اتر جائیں گے تو والدین کی خدمت کرنے کا ہنر پیدا ہو جائے گا حسین جب دل میں اتر جائیں گے تو بھائی بھائی کا حق غصب نہیں کرے گا نہ بولیا تو پھر آخرت میں وہ لیکھ پڑی ہے ہاں سلوات برمحمد والے 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 والا کمال کی بات ہے کمال کی کہ بھائی بھائی کا حق غصب کرتا ہے زمین مار دیتا ہے ایتوری نہ آئی ہماری یہ جکر جنبرے کر لیا اچھا اتنا یعنی یہ حسینی ہے ٹھیک ہے آپ لو مجھے دیکھئے میں آپ کو دیکھتا یہ حسینی ہے اور کمال تب ہوتا ہے کہ جب آئی سے لوگوں کو بھی کچھ لوگ سلام کرتے ہیں جانتے ہیں پہچانتے ہیں کہ یہ بیمان ہے جانتے ہیں پورا گاؤں میں سب جانا تھا کہ یہ بیمان ہے پکا بیمان اوکے باوجود ہو کہ آپ آگے آگے بیٹے بیمان ہے اس کو نگا لوں باہر کرو اس لیے کہ کربلا تمہیں حسینیت کا درست دیتی ہے کربلا یزید کی مخالف نہیں ہے یزیدیت کی مخالف یہ آزاداری اور یہ محرم اس لیے نہیں تھا کہ امہ بہین پیٹیا بھائی دادا چچا سب لکھا لکھا پڑھا پہ لینے اس لیے نہیں تھا کہ سیاہ لباس بدل دیے جائیں نا سیاہ کردار بدلو تو کمال ہے سلامت رو بھی آپ سلامت رہیں لہذا یہ زیدیت کی آج کے دور میں اگر کوئی شخص قوم سماج میں سوٹ کھاتا ہے اس کا بھائی کاٹ کرو اس لیے کہ تم حسین والے 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 آج کے دور میں اگر کسی بھائی کے زمین غصب کر رہے کہہ دو کہ تم یہ ممبادے میں متاؤ اے بھائیہ یہاں ہم بھائی سے نکال لے کے بات کر رہے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ وہی صدر بن جائے اس لیے کہ اس سے تکڑا پورے محلے میں کون ہے سلوات برمحمد والے محمد بہت اچھا ہے آپ جانتے ہیں اکثر لوگ جو مجھے وہ سلسل سنتے ہیں وہ اس بات کو بہت اچھے سے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بات حق بیان کی جائے گی امام حسین کے نام پر جس کو پسند نہیں آتا وہ نہ سنے زیادہ زیادہ اور اس سے زیادہ کیا ہوگا اس سے زیادہ نہ بلائیں ہم پہ اس سے زیادہ کچھ ہوگا لیکن ہمیں تو حسین کے نام کا ملتا ہے ہمیں حسین کے نام کا ملتا ہے لہٰذا میں اپنے بزرگوں سے اپنے نوجوان دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں آپ کو جب بھی یہ لگے کہ قوم میں سماج میں معاشرے میں کوئی خلط ہے بجائے اس کے اس لیے کہ حسینیت جی حضوری نہیں سکھاتی اسی جی حضوریت کی مخالفت کے لیے کربلا بنی اگر حسین بھی جی حضوری کر دیتے تو بولا نولیہ حسین بھی اگر جی حضوری کر دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کے لیے آواز اٹھانا حسینیت لیت تو یہ کب آئے گا ہمارے اندر یہ ہمارے اندر کب آئے گا ہم حق کے لیے کب اٹھائیں گے یہ تخریر کس لیے ہو رہی ہے خالی اس لیے کہ آپ لوگ آئے وہاں کریں گھر چلے جائیں بڑی اچھی تخریر بھائی رہی ہو گہر ہے جلوس میں اچھا یعنی آپ جو ہے بڑا مزا آیا وہ مولانا آئے تھے اے بھائیہ یہ تخریر ہے مجلس ہے بیانی نہیں ہے کہ اس کو ٹیسٹ کے لیے سن رہے ہو اور ٹیسٹ لینے کے لیے بیٹھے ہو مزا لینے کے لیے یہ تخریر ہے انقلاب کے لیے یاد رکھو اگر مجلسوں میں مزے کے لیے آو گے تو فنہ ہو جاؤ گے اور اگر مجلسوں جلوسوں میں انقلاب کے لیے آو گے تو یاد رکھو بقا کی زمانت حسین بقا کی زمانت حسین یہ نہیں کہ چلو بھائیہ یہاں کنری میں تو جلوس ہے ایک دن پہلو ہیں جو ایس سائلون ایلون میں ہو لیے سچ کے آو سمر کے آو بن کے آو خیر سٹائل چینج ہونا چاہیے ہر جلوس میں ایک نئے لک میں ہم نظر آنے چاہیے اٹھائی پٹھائی جنس پہ ان کے چلے آئے فیشن کے نام پر بن کرو یا مکاری بن کرو یا دکھاوا یہ یہودیت کی تیزیب ہے یہ حسینیت کی تیزیب نہیں ہے یہ یہودیت کی تیزیب ہے لہذا لازمہ ضروری ہے کہ ایک جملے میں بات سمجھو کہ جلوس میں چاہے جیسے بھی تم چلے آؤ چاہے جیسے بھی جلوس تمہیں سجا کے سمار کے گھر تک پھل دے گا اور ایک ڈیفینیشن ایک نعرے کی اور اپنے بات کو مکمل کر دیتا ہوں ایک ڈیفینیشن اور وہ ڈیفینیشن کہے لبائی کیا حسین ہمارے ہر جلوس میں لبائی کیا حسین ان کا نعرہ لگتا ہے بہت تگڑا لگتا ہے بہت زور کا لگتا ہے ایک مرتبہ لگا کر دکھائیے تھا کہ سمجھو کہ ہاں کیسا لگتا ہے لبائی کیا حسین جن جن لوگوں کو امام حسین کے خیرات میں ہاتھ ملائے وہ دونوں ہاتھ بلگرے لبائی کیا حسین لبائی کیا حسین لبائی کیا حسین اب سمجھئے اس کا مطلب لبائی کیا حسین کا مطلب کیا لبائی کیا حسین کا مطلب یہ ہے کہ ہم سر پہ کفن باندے ہو رہے ہیں لبائی کیا حسین کا مطلب کیا ہے کل بھی ہم صدائے ہلمنگ پر جواب دینے کے لیے تیار تھے کل بھی ہم ظالم کے خلاف تھے آج بھی ہم مظلوم کے ساتھ تھے ہہیں اور رہنگ اس کے علاوہ کسی کو پتا ہے اس پورے مجھوے میں لبائی کیا حسین کا مطلب ایک مفہوم اور ہے لبائی کیا حسین کہ جو حسین کی راہ میں ہم نے دے دیا اب اسے واپس جیسے ایک ماں نے جب اس کی طرف اس کے بیٹے کا سر آیا تو اس نے بیٹے کا سر واپس کر کے کہا جو حسین کے نام پر دے دیا یہ ہے لبائی کیا حسین سمجھے میں ایک جملہ پڑھوں گا اس کے بعد مسائے لبائی کیا نوجوان سنیں خدا کے لیے لبائی کیا حسین کا مطلب کیا ہے اببہ سعودی کا مارہ ہے ہم توویلر میں پٹرول ڈلوا کے کبھی دائیں کبھی بائیں بال وال جھاڑ کے چل روٹ کے اوپر سنیں گھوٹ سے اگر ایک آدمی بھی سمجھ گیا تو کنری کے اس جلوس میں میرا آنا سوارا بہت توجہ اور عوام سے حاضر نہیں چاہیے امام سے حاضر چاہیے آخری پر تک توجہ لبائی کیا حسین کا مطلب کیا ہے لبائی کیا حسین کا مطلب ہے حسین سے محبت لبائی کیا حسین کا مطلب ہے حسین سے عش لبائی کیا حسین کا مطلب ہے حسین سے الفت اے میرے دوستوں قوم کے نوجوانوں یاد رکھنا لبائک یا حسین انہی کے موں سے اچھا لگتا ہے جو اپنے امہ باک کو بھی لبائک کہتا ہو جو اپنے مہباک کو بھی لبائک کہتا ہے اے حلال جو اپنے مہباک کو بھی لبائک کہتا ہو یاد رکھیے اس جملے کو جو اپنے امہ باک کو لبائک نہیں کہتا وہ امام کو کیا خاک لبائک کہے گا اس لیے کہ امام بھی محشر کے دن کہتے جو اپنے امہ باکنب ہوا وہ امرکہ ہوئی بس میرے دوستوں تخریر ختم ہو گئی ایک میرا دوست ایک میرا بھائی ایک میرا نوجوان اس جلوس میں اس فرش آزا حسین میں ان شبیعوں کے سامنے یہ مجھ سے وعدہ کرے وعدہ کرے وعدہ کرے حسین کے نام پر کہ ہم اپنے باپ کے سامنے اوچھی آواز میں نہیں بات کریں گے کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ جو امام حسین کے نام پر یہ وعدہ کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیر حلوات پڑھ دے تھا کہ مجھے لگے سب نے وعدہ کر لیا یہ ایسا نہیں ہے کہ میں پہلے جلوس میں یہ ایک سر جلوس میں میں یہ کرتا ہوں جانتے ہیں کیوں اس لیے کہ اگر کسی ایک نوجوان نے بھی اس کے پر عمل کر دیا یہ سوچ کر کہ ہم فرش آزا حسین پر بیٹھے تھے ہم نے امام حسین کے سامنے وعدہ کیا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اونچھی آواز میں بات نہیں کریں گے اور اگر اس نے اپنا اٹیٹیوڈ بدل دیا اپنے کو چینج کر دیا بس یہی مجلس ہے یہی تخریر ہے انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے دیار میں حاضری ہوئی تو انشاءاللہ کچھ باتیں اور ہوں گی مگر آج میں بار بار کر رہا بچوں کے لیے اس لیے کہ کربلا میں آنو محمد بھی ہے کربلا میں علی اکبر بھی ہے کربلا میں جناب قاسم بھی ہے اور جانتے ہیں کربلا میں یہ ایسا نہیں کہ زب بچوں کے لیے نہیں بچیوں کے لیے بھی ہے کربلا میں ایک بچی ہے جس کا نام ہے سکینہ اللہ کیا شدت کی پیاس کیا احساس اتشنگی کیا منزل اتش ہے کربلا سے لے کر کوفہ زیشان بھائی ایک جملہ پڑھتا ہوں مسجد سہلا میں تھا میں تھوڑی رکھنے سر اٹھاؤں میں چاہتا ہوں تھوڑی رکھنے سن لو ایک جملہ میں ایک روایت پڑھوں گا اور ایک جملہ تھوڑی رکھنے سر اٹھاؤں میں تر دیکھو میں چاہتا ہوں کہ یہ جملہ پڑھ لوں مسجد سہلا میں بیٹھا تھا مسجد سہلا میں ایک ایرانی قافلہ آیا تھا مقام امام زمانہ مقام امام آپ تو جانتے ہیں مقام امام زمانہ مقام امام زمانہ کے پاس وہ زاکر اپی جنہ مزاہ پہ بھی بھی سکینہ بیان کر رہا تھا کہتے کہتے وہ بی بی سکینہ کا مزاہ پڑھتے پڑھتے کہتا ہے کہ چبی شب بی بی سکینہ کو تماچے مارتا تھا بی بی زمین پر گر جاتی تھی اگلا جملہ سنئے جس کے لیے میں نے اتنی محنت کیے آپ کے گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں گی جو میں کہہ رہا ہوں نا آپ اس کو گھر میں جا کر آزمان لیجئے گا اب میں جو جملہ پڑھنے جا رہا ہوں اس کو سن لیجئے پھر وہ اس آکر کہتا ہے کہ بی بی سکینہ زمین سے اٹھتی تھی اور جلے ہوئے دامن کو ساف کرتی تھی اور اپنی بھوپی کے پاس جا کر ان کی گوت میں پیٹھ کر کرتی تھی اپنی بھوپی امد سکینہ اتنی کمزور نہیں کہ زمین پر گر جائے مگر سالم کا ہاتھ پڑا ہے سکینہ کا چہرہ چھوٹا خداینا آواز ابن احمد نازل کرے جزاک اللہ خیر الجا اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے خار باب اعزا کتنی پیاس ہے بی بی سکینہ کو پانی کب ملا کوئی روایت آپ نہیں بتا سکتے ہاں میں نے اتنا سنا ہے آپ بھی جانتے ہیں اٹھارہ سائل کے سن میں بی بی زہرہ ضعیف ہو گئی تھی بی بی صغرہ کمسینی کے حالت میں ضعیف ہو گئی تھی سنو گے ارباب اعزا پانچ سال کی بچی کو آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ وہ ضعیف ہو گئی ہو مگر میں نے تاریخ میں پڑھا ہے مختل کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ قید تھانے میں جب بی بی سکینہ اٹھتی تھی تو دیوار کا سہارا جزاک اللہ جزاک اللہ تمہاری گودیاں سلامت رہے ہاں تمہارے سحاق سلامت رہے جب جلوز سے جانا تو پلٹ کر دیکھنا کوئی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھے عسا کا سہارا لیے ہوئے تمہیں دعا دے رہا ہوگا ارے میری اولاد تو جنگلوں میں ترب کر مر گئی ہاں تم میرے حسین پر رونے کے لیے آتی ہو ہاں تم میرے مولا حسین پر رونے کے لیے آتی ہو تمہاری اولادیں سلامت رہے مآخری رواہ سن لے اور مجلس کو مکمل کر دیتا ہوں ہار باب اعزا تاریخ میں میں نے پڑھا ہے بی بی سکینہ حید خان نے مجھ سے کہا گیا ہے کہ بی بی سکینہ کا مسائب پڑھ دے میں دو منٹ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہہ کتنی پیاسی تھی کتنی پیاسی تھی پڑھ دے کے لیے سر اٹھاؤ میدر دیکھو تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ بی بی سکینہ کی پیاس کا عالم کیا تھا اس جلوس میں جب تک رہیے گا اس جملے کو یاد کرتے ہوئے روتے رہیے گا آنکھوں سے آنسوں نکلتی رہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بی بی جلوس کے درمیان تمہاری آنکھوں کی طرح دیکھ کر اپنے رومبال کو پڑھا کر کہتے لاؤ میرے حسین کا پرسا میرے حوالے کر دو ہار باب آزا بی بی سکینہ کتنی پیاسی تھی سنو گے تاریخ کہتی ہے کہ قید خانہ شام میں ایک مطور دیوار کے سہارے سے بی بی سکینہ کھڑی ہوئی بی بی سکینہ کھڑے ہو کر اپنے بھائیہ کے قریب آئی بھائیہ کے قریب آ کر جب بیٹھی تو ایک مطور پوچھا سیدہ سجاد نے اے بہن آنے کا سبت کیا ہے کہا بھائیہ جاننا چاہتی ہو پیاس کی منازل کیا ہے کہا اے سکینہ یہ جان کر کیا کروگی کہا بھائیہ میں جاننا چاہتی ہو پیاس کی منزل ہے کیا ہے کہا سکینہ میں اتنا جان لو کہ اگر پیاس بہت زیادہ ہو اور پھر بھی پانی میں اثر نہ آئے تو اے سکینہ سب سے پہلے ہونٹ پھٹتا ہے اللہ اللہ سب سے پہلے سب سے پہلے ہونٹ پھٹتا ہے کہا بھائیہ پھر کہا زبان سکتی ہے کہا بھائیہ پھر کہا حلق نہ کانٹے پڑ جاتے نہ کچھ نگلا جاتا ہے اللہ اللہ ہم آتم کرنا عربہ بیدہ جو جملوں کو پڑھنے جاروں نہ کچھ نگلا جاتا ہے نہ کچھ اگلا جاتا ہے کہا بھائیہ پھر کہا یہ سکینہ چوتھا سر پیاس کا جگر پر ہوتا ہے جگر ایسے پھٹ جاتا ہے کہ جیسے زمین پھٹتی ہے سن سکتے ہو تو سن لینا جس منزل تک لے کر جاروں جیسے زمین پھٹتی ہے کہا بھائیہ پھر کہا یہ سکینہ پیاس کا اثر پانچوہ جو ہے وہ آنکھوں پر ہوتا ہے اگر پانی میں اثر نہ آئے تو نہ دائیں دیکھا جاتا ہے نہ بائیں دیکھا جاتا ہے سامنے اندھیرہ چھا جاتا ہے کہا بھائیہ پھر کہا چھٹا اثر نسو پر ہوتا ہے خون کی روانی جو آخر جملہ اور مسائے مکمل کرو یہ جو پیاس کا اثر ہوتا ہے وہ چھٹے مرحلے میں خون کی نسو پر پڑتا ہے خون اپنی جگہ پر جم جاتے ہیں بدا نہ اٹھنے لگتا ہے نہ اٹھا جاتا ہے نہ بیٹھا جاتا ہے کہا بھائیہ پھر کہا سکینہ آخری اثر اس کے بعد پھر زندہ نہیں رہتا میں معافی چاہتا ہوں جتی میری ماں اور بہنے بیٹھی ہیں ان کی اولادیں سلامت ہیں ایک جملہ سنیئے کہا یہ بھائیہ آخری وہ آخری منزل کہا یہ سکینہ آخری منزل ہڈیاں ہڈیوں میں لعاب ہوتا ہے وہ بھی پانی کی وجہ سے ہڈیاں حرکت کر دیئے اگر پانی میں اثر نہ آئے اور پیاس اپنے میراج تک پہنچائے تو ہڈیاں دوٹنے لگتی ہیں آدمی زندہ نہیں رہتا بیک پتہ بی بی سکینہ نے کہا بھائیہ بس یہ کہہ کر زمین پہ آتھ رکھ کر اب تو بی بی سکینہ ہوتی ہڈیوں کے جتکرے کی آواز اے بھائیہ سکینہ بہت پیاسی ہے نرم زمین پہ دفن کرنا سکینہ کو پانی یا حسین یا حسین